اسلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ سید احمد علیہآ پہ خدمت حضر مارا یوٹیب اور فیس بک چلنل یہ ہے پاکستان دیکھنا ہے لاکھوں کرو درودہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر آج سینڈ کا انتحاب ہے اس سینڈ کے انتحاب میں چیئرمنٹ ڈپٹی چیئرمنٹ کا انتحاب ہوگا کیا یہ آئینی ہے یا یہ قانونی بھی ہے اس پہ اوپر ایک بحث ہے یہ یاد رکھی کہ اس پہ ایک بحث ہے ایک نکتہ ہے مگر قانون دان اس کے اوپر بات تو کر رہے ہیں آج اے این پی عوامی نیشنل پارٹی عملو علی خان سب سینڈر بھی ہیں مگر اے این پی اپنا بندہ بھی لے آئی ہے سینڈ کے لیے ایک ہوتے کے لیے تو دیفنیلی چھوٹی جماعتیں بل کے کوئی زردارے سب کو سرپرائز دینے جا رہی ہیں موسن نکوی اور آرمی چیف حوثیر آسیم منیر صاحب کی پکچر وائرل ہوئی ہے اور وہ جو پکچر ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے اور اس کو آئی ایس پی آر نے کیا مگر اس کے اندر نا آپ اس میں کوئی غلط نہیں ہے مگر اس میں مسکرہٹوں کا جو تبادل ہے نا وہ سب کی جان لے جا رہا ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسس کروں گا ادھر میٹرم لیکشن کی بات ہے اور میٹرم لیکشن کے ساتھ تحریکل صاحب آج بازابطہ طور پر جو ریجیم چینج اپریشن ہوا تھا اس کا دو سال مکمل ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ افیشلی انہوں نے کال دے دی ہے کہ آپ کو احتجاج کریں سب سے پہلے جی نوازشری صاحب نوازشری صاحب آپ دیکھیں تو بالکل اس وقت دیوار کے پیچھے گوشہ ن سیم ہے وہ خموش بیٹھے ہیں وہ کو بیان نہیں دے رہے حالانکہ تین دفعہ کا وزیراعظم ہے بڑی بول سٹیٹمنٹ دینے والا بلکل بولنے والا ایک دم سے خموش ہو گئے تو وہ اندر ہی اندر نا ایک جو ہے وہ تل کھو دے رہے ہیں اور اس کے ذریعے وہ اپنے اصل مقصد تک پہنچیں گے اور اس کے لیے بات زابطہ طریقے سے کام شروع کرتے ہیں جویل لطیف صاحب اور نوازشری صاحب کی ملاقات جویل لطیف صاحب ہی وہ ہی ہیں جنہوں نے سر بھی پ� بلیس کانفرنسی بھی کی عمران عمد خان نے سکوہ وزیراعوض میں ٹیک بڑا ایک لمبا سنسلہ چلتا رہا تو اپنے کو سیرسی شہید بنانے کے لیے پورا ایک بیانیاں تیار کیا جا رہا ہے اور اس میں ملاقاتوں کا سنسلہ شروع ہے جویل لطیف صاحب کہتے ہیں جیسے باہر سے بندے لا کے اس منتحب حکومت کو دیئے گئے ہیں یہ وہ کہہ رہے ہیں جویل لطیف ایسا نہیں ہوگا ہم ایسا نہیں چلنے دیں گے اگر آپ باہر سے بندے لا کے اس وزیراعظم بھی اپنے لئے ہیں وہی بات رانا صلی اللہ صاحب کی کہ وہ وزیر داخلہ پر اتفاق کر گیا محسن نکوی صاحب شکر کریں وہ وزیراعظم کے لیے انہوں نے اپنے کو کہتے ہیں جویل لطیف صاحب یہ بات کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں اور نوازی صاحب نے سیسی ملاقاتوں کا گاز بھی کر دیا فیدران نیازی سے ملاقات کی سلمان گنی سے بات کی نجم سیٹی سے بات کی مجیب شامی سے ملاقات کی تو یہ آپ دیکھیں یہ سارے ہم حیال ہیں ہم ذین ہے نوازی صاحب کے ہم نوازی صاحب کے ہم پیالے ہیں اور وہ یہ بات کرتے ہیں نوازی صاحب کی بھی یہ ٹو ہے اور نوازی صاحب کی یہ ایک میرا خیال ہے خوبی کہہ سکتے ہیں اس کو کہ جب بھی انہوں نے کوئی بڑا بیانیاں دینا ہوتا تھا وہ پہلے اپنے زیر کے لوگوں کو صافیوں کٹھا کرتا ہے پھر ان کے دریئے بات کو آگے پہنچایا جاتا ہے پہلے یہ بات کیا جو کہ کامینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ چلے تو میرا حالی نوازی صاحب کو بڑا کرنے جا رہے ہیں حامد میری صاحب کے ٹاکشو کے اندر کیپٹل ٹاک کے اندر تھے شیئر علیہ حنفریدی صاحب شیئر علیہ حنفریدی صاحب نے کہا ہے کہ ان قریب نوازی صاحب انگلینڈ سے ایک ایسی پریس کانفرنس کریں گے جو اس حکومت کے لیے ایک دماغ کا ثابت ہوگا ایک ایسا حطرنک دماغ کا ثابت ہوگا جس کے بعد جو ہیں وہ معاملات آپ کو بدلتے ہوئے نت رہیں گے شاید میتلا صاحب ایف ای ایر کا معاملہ ہے کہ جی آپ نے باجہ صاحب کا انٹریو کیا تو ایک معاملہ چلتا ہے سلام بادہ ایک اٹھ کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں رائیون کے اندر ملاقاتی ہیں جس میں دو سال کے اندر ریفرینڈم یعنی کہ ایک میٹرم لیکشن کروانے کا کا جا رہا ہے اور اگر میٹرم لیکشن ہوگے تو اس میں منتحیم حکومت تو اس سے پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں تو محسن ویق صاحب یہ بات کیا چکا ہے کہ دو تین سال اس حکومت کو ڈلیور کرنا پڑے گا پھر ایک الیکشن کا جس میں پانچ سال کی حکومت منتحیم ہو گیا جی مگر اگر یہ حکومت نتام ہوگی یعنی کہ ان کی شباشی صاحب کی وزرداری صاحب کی تو پھر یہ آخری حکومت ہوگی اس کے بعد آپ مرشلہ ہی دیکھیں گے جی ایچیو میں جی آپ جانتے ہیں کہ آرمی چیف حافظ آسیم منیر صاحب نے ایک طلب کیا آرمی کے ان کو پاکسن کرکٹ ٹیم کے نوجوانوں کو محبتہ ان کو پریکٹر سیشن چالنا تھا تو اس کے اندر انہوں نے ایک ڈینر دیا جس میں پیرمنٹ پی سی بی بھی شامل ہونا تھا جو ہیں وہ ان کا محسن نکوی صاحب وہ محسن نکوی صاحب چیئرمنٹ پی سی بھی ہیں پاکسن کرکٹ بورڈ بھی ہیں وہ داخلہ بھی ہیں وہ سینٹر بھی ہیں تو پکچروں کا تبادلہ ہوا شیلڈ وغیرہ دی گئی مگر محسن نکوی اور آرمی چیز حافظ آسیم منیر صاحب کی جو پکچر ہے جو وائرل ہوئی ہے اس نے بڑا دھماکہ کیا ہوئی ہے کیونکہ ان کے جو مسکرہ ہٹ کا تبادلہ ہے وہ خسرت رہی ہے زرداری صاحب کی وہ خسرت رہی ہے نواز شریف کی وہ خسرت رہی ہے شباز شریف کی کہ ہمارے صاحب بھی اس طرح مسکرہ ہٹوں کا تبادلہ ہوں اگر آئی ایس پیار صاحب نے ایفیشلی اس کو چیاری کیا ہے تو میرا کا آپ کو خبر دے دوں عدی جی عمران عمد خان نیزی صاحب کو جو علاج کی صورت ہے اس کے لئے تحریکن صاحب نے اپنا بیانی جیری کر دے کہ فوری طور پر عمران عمد خان نیزی کو یہ صورت ملی چاہیے اور محسن اختر کیانی کے خلاف جو ایک ریفرنس دائر کیا گیا ہے اس کے لئے احتجاج کرے گی اور اس میں پورے پاکستان میں احتجاج کا فیصلہ کر لیے آپ کا سمجھتا مجھے لازمی کرنے سے شیئر کیجئے نیکس رضاک کلی ہوسٹ کو اجازت کیا ویلاک کی ویڈیو پسند آتی ہے تو پھر کائنین چینل کو لائک کر لے کریں سبسکرائب کر لے کریں کمنٹ کر کے شیئر بھی کر لے کریں یہ آپ کی بڑی میر بانی ہوگی بہت شکریہ السلام علیکم